جلکمبی سے بوری طرح سے جکڑی ہزاری باگ جھیل کو اس سے نکالنے کے لیے کئی سنگٹھن اور جاگرک لوگ نیرنتر پریاثرت ہے اس کڑی میں رویوار کو سیار پی ایف 22 بٹیلین اور جھیلہ پولیس کی اور سے سنیوک طرف سے ابھیان چلایا گیا جس میں سو سے ادھیک لوگوں نے لگ کر جھیل کی ساف سفائی کی شروعات کی اور گرمی میں پسینہ بہاتے ہوئے جھیل سے جلکمبی کو نکالا گیا لیکن یہ جھیل میں اتنا فائلہ ہوا ہے کہ لگتار اس طرح کے ابھیان کے بعد بھی جھیل جلکمبی کا میدان ہی دکھ رہا ہے ویسے یہاں پریاث جاری رہا تو جلکمبی کے جھیل کو مکتی مل جائے گی لیکن یہاں پریاث اور تیز کرنا ہوگا سبھی کو جھیل سے جلکمبی سفائی ابھیان میں پہنچے اس پی منو جرتن چوتھے نے اس پر آواز ڈیلی ہرسٹ ٹی وی ساموا داتا سے بات کرتے ہوئے کہا حضاری باگ پولیس اور سی آرکی ایف کی 24 بٹا لیا ہے یہ سہیوک تطوہ دان میں آج ہم لوگ یہاں پہ حضاری باگ جھیل کی صفائی میں آج اترے ہیں سی آرکی ایف حالا کہ یہ کافی دنوں سے ابھیان لگاتار چلا رہی ہے ہم لوگ بھی آج اس میں جڑ گئے ہیں اور میں حضاری باگ کے سبھی جلاواسیوں کو بھی حافظ کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی اس ابھیان میں ہمارے ساتھ جڑے حضاری باگ جھیل اس شہر کی شان اس جھیلے کی پہچان اگر حضاری باگ کا نام کوئی لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس جھیل کے بارے میں ہر کوئی ایک بار ضرور پوچھتا ہے اور جب اس جھیل پر ہم لوگ آتے ہیں تو جس دشاں میں دشاں میں یہ جھیل ہے جل پرنی کے وجہ سے جل پنبی کے وجہ سے جو ستیتی اس کی بنی ہوئی ہے یہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ کی جو شان ہے اس پہ چوٹ پہنچا رہا تھا تو میں نے اور سی آر پیپ کے سیو ساہب نے ایک میرنہ ہی لیا کہ کم سے کم ہر سنڈے کو ہم لوگ جوائنٹ لی اس جھیل کے ساپ سفائی میں اتریں گے اور اس جھیل کا ساپ سفائی کے دائریکشن میں جو بھی ہم لوگ کا یوگدان ہو سکتا ہے ہم لوگ دیں گے جھیلہ واسیوں سے بھی میں اپیل کروں گا آپ ہمارے ساتھ جڑے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہر دین آئے سی آر پیپ کے ایک ٹیم ہماری ہر دین یہاں آتی ہے اگر جھیلہ واسی آم ناغریک بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے تو اس کام کو ہم لوگ جلدی انجام دے پائیں گے اس جھیل کو جلدی سے جلدی ہم لوگ پرچ بنا پائیں گے ہر دین ستھالی کہے جانے والا یہ جھیل کی ستھی ان دینوں کافی بس سے بہتر ہے چونکہ لوگ اہل سوبہ بھی اور سامنے واق میں آتے ہیں اور دیکھ کے بھائیہ واسی ستھی چونکہ جھیل میں پوری طریقے سے جلکم بھی بڑا کیا لگتا ہے سر کب تک یہ دیکھیں یہ بہت بڑا ٹاسک ہے آپ جسی صاحب سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ابھی قریب قریب دیٹسو سے دو سو لوگ ابھی لگے ہوئے ہمارے سی آر پی ایف کے اور ہم لوگ صرف جلکم بھی نکال پائے ہیں جب یہ پورا جھیل صاف کرنے کی بات آئے گی تو اس میں ایک یا دو دن کا کام نہیں ہے اس میں کئی دنوں کا حمی لگ سکتا ہے لیکن ہم لوگ اپنا پریاس نہیں چھوڑیں گے جو بھی جھیل کی سفائی کے دشا میں کام کرنا ہے ہم لوگ کریں گے اور جنوں سے میں کنا اپیل کروں گا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے جھیل کے سفائی میں ہم لوگ کو ملت کریں تاکہ یہ جو ہماری شان ہے ہزاری باگ سے پرموت خندلوال کی ریپورٹ